عزیز طلبہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وزیٹ ٹو اسمال پلینٹ جو کہ بک تھری کا دوسرا ڈراما ہے اس کی ریڈنگ ہے جو کہ ہم پیج نمبر بائیس سے شروع کریں گے پیج نمبر بائیس پہ پہلا جو ڈائی لاغ ہے وہ جان کا ہے جان کی ڈائی لاغ سے ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے جان میں کس طرح سے اپنے گھر کال کر سکتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں کہاں موجود ہوں جان جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہے یہ بتانے کے لیے اپنے گھر والوں کو کہ وہ جو گھر والے ہیں وہ کسی طرح سے بھی اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں تو وہ اب جو ہے ایڈ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ مارشاللہ میں ہے آپ کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر فوج کی مرضی کے بغیر نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا جان اسی سے سوال پوچھتا ہے کہ پھر ہم یہ میں کس طرح مطلع کروں گے میں اس وقت کہاں ہوں صرف جنرل پار ہی آپ کے مدد کر سکتے ہیں آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ گھر ان کی اجازت کے بغیر چھوڑیں پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو اور فاربیڈن کا مطلب ہے ممنوع منع کیا گیا تو آپ کو یہ ان کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑنا بھی منع کیا گیا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے مجھے اندیشہ ہے جناب والا کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے یعنی ہم نے آپ کے گھر پہ مارشاللہ لگا دیا ہے آپ کے گھر میں ہمارے احکامات ہی چلیں گے آپ کی مرضی نہیں چلے گی کیا یہ بہت ہی زیادہ پرجوش نہیں ہے کٹ سٹڈی اب یہ سین جو ہوتا ہے یہاں پر کٹ جاتا ہے اور اب واپس جو دوسرا سین ہے جو سٹڈی روم میں چل رہا ہے اس کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے تو جیسے فلموں میں یہ ہوتا ہے کٹ کے ساتھ ہی وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سین جو ہے وہاں کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیا سین جو ہے نئی جگہ کا سین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو چونکہ ڈراما ہے اس میں جناب جو ایک سین تھا وہ باہر تھا پوری فیملی روجز پیلڈنگ کی فیملی کے درمیان اور ایک سین جو تھا وہ اندر جاری تھا جہاں سٹڈی میں کریٹن اور جو ہے جنرل پار کی گفتگو جاری ہے پارس کیا آپ جان بوجھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے الجا سکے کنفیوز کا مطلب الجانا اور ڈیلیبرٹلی کا مطلب ہے جان بوجھ کے جان بوجھ کے نہیں پارس ہم دو گھنٹے سے کوئی گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے جتنا مجھے بتایا وہ یہی ہے کہ آپ کسی اور سیاری سے آئے ہوئے ہو اور کسی اور نظام شمسی سے تعلق رکھتے ہو جنرل پار جو ہے وہ کہہ رہا تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو تم نے مجھے اب تک دو گھنٹے میں جتنی بات بتایا ہے وہ یہی ہے کہ تم کسی اور سیارے سے تعلق رکھتے ہو اور کسی اور نظام شمسی سے دو گھنٹے میں کسی اور زاویہ سے کسی اور نظام شمسی سے کسی اور نظام شمسی سے بات کرتا ہوں کیا آپ نے ایسے ہی نہیں کہا پارس ایک اور زاویہ سے اور یہاں پر آپ ایک ٹوریسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں ٹوریسٹ کہتے ہیں سہر و سیاحت کے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ٹوریسٹ کہتے ہیں تو آپ یہاں پر سہر سپٹا کرنے کے لیے آئے ہیں پرائٹن کسی حد تک ہاں آپ نے کیا توقع کی تھی پارس یہ میری فرائز میں شامل ہے کہ میں اس ملک کو جو ہے سکیورٹی فراہم کروں پرائٹن مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ کام بڑا ہی دلچسپ ہوگا کونسا کام ملک کو سکیورٹی فراہم کرنے کا پارس پر آل آئی نو جتنا مجھے معلوم ہے یور سپائی تم ایک جاسوس ہو سینٹ ریر بائی آن ایلین ریس کسی اجنبی نسل نے تمہیں یہاں بھیجا سٹڈی یا ہمارا مطالعہ کرنے کے لیے پرپیرٹری ٹو انویزن حملہ سے پہلے تیاری کے لیے پرپیرٹری کہتے ہیں جی تیاری کو ٹو انویزن انویزن کہتے ہیں حملے کو تو کسی دوسرے ملک نے ایلین ریس نے ایلین غیر اجنبی نسل نے جو ہے تمہیں ہمارے ملک پر حملہ کرنے سے پہلے یہاں کے جسوس ہی کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگ جو ہیں یہاں کے لوگوں کی تیاری دیکھ کر اپنی تیاری کر سکے اورے نہیں نہیں ہمارے لوگوں میں کوئی بھی یہ خواب نہیں دیکھتا کہ وہ تم لوگوں پر انویزن کرے انویزن کا مطلب ہوتا ہے حملہ ابر ہونا تو ہم لوگ جو ہیں بڑے پیسفل ہیں ہم لوگ کسی پر حملہ نہیں کرتے ہماری قوم بڑی ہی پیسفل ہے مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ تم سچ کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا so I suggest you believe me بس میں تمہیں گئی تجویز دوں گا کہ تم میرا یقین کر لو I should also warn you اور میں تمہیں یہ تنبیہ کروں گا I can tell what's inside میں بتا سکتا ہوں کہ اندر کی بات کیا ہے کریٹن جو ہے یہاں پر اسے وہ تجویز دیتا ہے یا زیادہ سوچو نہ مجھے پتہ ہے اندر تمہارے ذہنوں میں کیا چلتا ہے what's inside اندر کیا ہے what's inside your mind تمہارے ذہنوں کے اندر کیا ہے first you're a mind reader کیا تم دماغ پڑھنے والے ہو کریٹن I don't really read it I hear it میں انہیں حقیقتا پڑھتا نہیں ہوں دماغوں کو I hear it میں ان کو سن لیتا ہوں یعنی جو انسان کے دل دماغوں میں چل رہا ہے کریٹن کی یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ ان کے دماغوں کو سن لیتا ہے first what am I thinking میں کیا سوچ رہا ہوں کریٹن that I am I am a lunatic from the earth or a spy from another world یہی کہ میں یا تو کوئی lunatic ہوں یعنی پاگل ہوں from the earth زمین سے تعلق رکھنے والا اور a spy یا کوئی جاسوس ہوں from another world کسی دوسری دنیا کا تو کریٹن کو جواب دیتا ہے کریٹن جواب دیتا ہے جنرل پارس کو کہ یا تو تم یہ میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ یا تو میں کوئی زمین کا پاگل شخص ہوں اور یا پھر میں دوسری دنیا کا کوئی جاسوس ہوں یہاں جاسوسی کے لئے آیا ہوا ہوں پارس کریکٹ بلکل ٹھیک بات تین یوڈ گیسٹ دیٹ لیکن تم نے یہ بات تو اندازہ لگا لی ہوگی فراؤنز ماتھے پر بل آتے ہوئے وات ایم آئی ٹھنکنگ ناو چلو اب یہ بتاؤ میں اب کیا سوچ رہا ہوں کریٹن آپ ایک تصویر بنا رہے ہو تین چاندی کے ستارے ہیں ان کی جو کہ تم اپنے کندوں پر لگا رہے ہو ان دو ستاروں کی بجائے جن کو آپ اب پہنے ہوئے ہو تو جی یہ جو سٹارز ہوتے ہیں شالڈر پر لگنے والے یہ ترقی کے لئے ہوتے ہیں جیسے ہی پروموشن ملتی ہے سٹار جو ہیں ان میں اڈیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو کریٹن کو کے سامنے موجود جنرل پار ہے وہ پہلی والی بات کو جو جنرل پار کہتا ہے کہ تم نے شاید اندازہ لگا لیا ہو کہ میں جو کچھ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پاگل ہو یا تم کسی اور دنیا کے جاسوس ہو تو اب چلو یہ بتاؤ کہ اب میرے ذہن میں کیا ہے تم نے جب یہ کلیم کیا کہ تم سن سکتے ہو دماغ کو تو میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے کریٹن اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ تم ستارے اپنے دو لگائے ہوئے کندوں پر اس میں ایک ستارے کا اضافہ کر رہے ہو اور یہ جو ستارہ لگانا ہے اس سے مرادی ہے کہ تم اپنی ترقی کا سوچ رہے ہو بیسیکلی یہ تھا کہ جو کلیٹن ہے یہ ایلین ہے جب اسے گرفتار کرنا تھا جنرل پار نے تو اس کی گرفتاری پر اسے جو ہے انعام دیا جانا تھا تمغا دیا جانا تھا اور اس کی پرموشن ہو جانی تھی تو اس وجہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ خوشی ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے اسے پرموشن حاصل ہو جائے گی پارز سٹارٹلڈ حیران ہو کر that's right I was thinking of my promotion میں اپنی ترقی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کلیٹن if there is anything I can do to hurry it along just let me know کچھ ایسا ہے جس سے یہ کام جلدی جلدی ہو سکتا ہے تو just let me know تو مجھے بتا دو کلیٹن کرتا ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں تمہاری پرموشن میں بس تم مجھے بتا دو کہ تمہاری اس پرموشن کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں کرنا کیا ہے مجھے بتا دو پارز جنرل پار یہ کہتا ہے you can تم میری مدد کر سکتے ہو tell me what why you're here بس اتنا بتا دو تم یہاں کیوں آئے ہو کلیٹن well we don't travel much my people we used to but since we see everything through the space special monitors and recreators there is no particular need to travel however I'm a hobbyist I love to get about یہ کلیٹن کا ڈائلوگ ہے وہ کہتا ہے کہ we don't travel much ہم بہت زیادہ سفر نہیں کرتے my people میرے لوگ یعنی میری جو نیشن ہے میرے لوگ ہیں میرے سیارے کے لوگ وہ زیادہ سفر نہیں کرتے we used to ہم سفر کیا کرتے but since we see everything through special monitors and recreators لیکن جب سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ہر چیز کو اپنے خاص قسم کے monitors کے ذریعے اور cameras کے ذریعے there is no particular need to travel ہمارے ہمیں ضرورتی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم سفر کریں however I'm a hobbyist تاہم میں ایک مشوالہ رکھنے والا شخص ہوں I love to get about مجھے گھومنا پرنا اچھا لگتا ہے get about کا مطلب ہے گھومنا پرنا رومنگ keratin جی تفصیل بتا رہا ہے کہ ہمارے لوگ جہاں وہ دلچسپی نہیں رکھتے آپ لوگوں میں بس میں ہی زیادہ سفر کرنا پسند کرتا ہوں اور چونکہ ہم سفر اسی لیے ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم ساری دنیا کو جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے special قسم کے monitor لگا رکھے ہیں کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ہم سارے دنیا کو monitor کرتے رہتے ہیں اور ہمیں سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی میں جو ہوں میری ایک میں ایک exception ہوں میری بات مختلف ہے کہ میں جو ہوں اس لیے سفر کرتا ہوں کہ میں میرا یہ جو سفر کرنا ہے یہ میرا مشکلہ ہے گھومنا پرنا مجھے اچھا لگتا ہے parts taking notes تحریر کرتے ہوئے are you the first to visit us کیا پہلے وہ شخص جس لیے جو یہاں پر آئے کرتے ہیں oh no we started visiting you people before there were people on the planet however we are seldom noticed on our trips i'm sorry to say i slept up coming in the way i did but then this visit was all rather intromptu loves i'm a creature of impulse of you یہ جو کرتے ہیں گھومنا پر آئے we started visiting you people ہم نے تمہارے یہاں آنا شروع کر دیا تھا before اس سے پہلے there were people on the planet اس سے پہلے کہ یہاں سیارے پر لوگ ہوتے سیارے پر لوگوں کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر ہم آتے رہتے تھے یعنی ان کی جو نسل ہے وہ انسانوں سے بھی بہت قدیم ہے انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ نسل جو تھی وہ وجود رکھتی تھی however we are seldom noticed on our trips تہاں ہمیں دیکھا ہی نہیں جاتا تھا جب ہم یہاں سیار کے لیے آتے تھے i'm sorry to say i'm slipped up coming in this way i did اور ہوا یہ کہ جب ہم یہاں آتے تھے تو میں معذر اتخاب ہوں کہ میں اپنے اس کافلے سے جدا ہوا اور پھر جو ہوں میں اس رستے پر بھٹک آیا but then this visit was all rather impromptu اور تب یہ جو میرا یہاں پر visit تھا پہلا visit وہ بے ساختہ تھا اتفاقیہ تھا impromptu کا مطلب ہے بغیر تیاری کے یعنی جو میرا پہلا visit یہاں آپ کے علاقے میں ہوا تھا وہ یہ بغیر تیاری کے تھا اس وقت میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ یہاں پہ میں نے لینڈ کرنا ہے میں اپنے کافلے سے جدا ہو کر آپ کے اس پلانٹ پر لینڈ کر گیا تھا i'm a creature of impulse i fear مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جو میں ہوں میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو اپنی دل کی بات سننے والا ہوں impulse کہتے ہیں جی اچانک فیصلہ کرنے والا تو میں ایک ایسی شخص ہوں جو میں اچانک فیصلہ کر لیتا ہوں aid looks in aid جو ہے وہ اندر جھانکتا ہے aid chief of staff on the telephone journal general phone پر telephone جو telephone ہے اس پر chief of staff موجود ہیں وہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بتاو ہیں parse ایک ساپ phone phone اٹھاتا ہے hello yes sir yes sir parse speaking I'm talking to him now no sir no sir no we can't determine what method of power was used you won't talk yes sir I'll hold him here I've put the house under martial law belongs to a friend of mine Roger spelling the TV commentator Roger spelling the TV what oh no I'm sure he won't say anything who oh yes yes sir yes I realize the importance of it yeah I will good bye hangs up the president of the United States wants to know all about you جنرل پار اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس نے کس قسم کی طاقت کا استعمال گیا یعنی وہ جو چیف تھا اس نے پوچھا اس نے کس قسم کی طاقت کا استعمال گیا تو وہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ کس قسم کی طاقت ان کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے وہ یہ زمین پر آیا ہے وہ ہمیں اس بارے میں نہیں بتائے گا he won't talk وہ ہمیں نہیں بتائے گا جی جناب میں اسے یہیں پکڑے رکھوں گا میں نے اس گھر میں مارشاللہ لگا دیا ہے یہ گھر جو ہے یہ میرے ایک دوست کا ہے جس کا نام روجر سپیلڈنگ ہے اور جو ٹی وی پر نشریات نظر کرتا ہے روجر سپیلڈنگ ٹی وی یس وٹ تو جی وہ چیف کو جب اس نے بتایا کہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہ ٹی وی کمینٹرٹر کا گھر ہے تو چیف کو جو ہے وہ اس وقت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ اگر ٹی وی برادکاسٹر ہے تو پھر تو یہ فوراں ہی اس خبر کو نشر کر دے گا اور اس طرح سے جو راز ہے وہ پوری دنیا کو پتا چل جائے گا تو اس نے پھر جو ہے وہ شک کا اظہار کیا روجر سپیلڈنگ کا کہا کہ وہ ٹی وی والے کے گھر تم کیوں موجود ہو تو وہ آگے سے اسے کہتا ہے تو وہ جو روجر سپیلڈنگ ہے اس کے بارے میں جنرل پار یہ کمیٹس دیتا ہے کہ یہ جو شخص ہے روجر سپیلڈنگ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری اس رازداری کو افشان کرے اور لوگوں تک پہنچائے وہ ایسا نہیں کرے گا وہ اسے رازداری میں ہی رکھے گا اور پھر اس پیلڈنگ نے جنرل پار نے چیف آف سٹاف کو بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہے اس کے ساتھ ہی وہ اسے کہتا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے میں بیسے ہی کروں گا چیف آف سٹاف کو یہ کہتے ہی وہ فون بند کر دیتا ہے اور اسے گوڈ بائی کہہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیغام دے دیتا ہے اس کو جو کرٹن کو کہ the president of the united states wants to know all about you کہ جو ہمارے ملک کا president ہے وہ تمہارے بارے میں سب کو جاننا چاہتا ہے کرٹن آگے سے جواب دیتا ہے how nice of him and I want to know all about him but I do wish you'd let me just a bit first your language is still not familiar to me I had to learn them all quite exhausting وہ بہت ہی کتنا عمدہ شخص ہے میں ابھی اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ پہلے مجھے تھوڑا سا آرام کر لینے دو تمہاری language مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ پائی مجھے تمام languages سیکھنا پڑی بہت quite exhausting بہت دھکا دینے والا کام تھا exhausting کا مطلب ہے دھکا دینے والا تو کریٹن نے اس سہرے پر بولی جانے والی تمام زبانوں کو سیکھ لیا ہے اور بہرحال وہ کہتا ہے انہیں سیکھنے میں اسے کافی مشکل پیش آئی کیونکہ یہ languages بہرحال اس نے ساری سیکھ لئی ہیں اور اسے خوشی ہوگی جاتا بہرحال اس بھی اور آر لینگویجز کیا تم ہماری تمام زبانیں بول لیتے ہو جہاں میں تمام زبانیں بول سکتا ہوں لیکن یہ جو زبانیں بول ہے اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اندر کی بات جان سکتا ہوں یعنی زبانیں بول لیکن میرے لئے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ میں تمہارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اسے میں جان سکتا ہوں تو میرے لئے بات جو ہے دوبانے سیکھنے سے زیادہ آسان یہ ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہمارے دماغوں میں کیا ہے میں تمہارے اس جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہوں وہ میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ ایسا مت کریں کرٹن اسے جواب دیتا ہے ہماری جو سکیورٹی ہے اصل میں اس کا متقاضہ یہ ہے کہ ہم تمہارے اس جہاز کا خاتمہ کر دیں کیونکہ ہم محفوظ نہیں ہیں تمہارے اس سپیس شپ کی وجہ سے میری جو سکیورٹی ہے وہ یہ اسے کچھ نہ کرو پارز کیا تمہارے روکنے کا ارادہ رکھتے ہو سنو میرے دوست میں تمہیں پہلے ہی روک لیا ہے دور سے چلاتے ہوئے ایڈ جو ہے وہ دوڑتا دوڑتا متعلقہ میں داخل ہوتا ہے ایڈ سام تنگ ساپن تا شیپ جنرل جنرل اس جہاز کو کچھ ہو گیا ہے دوڑ شٹ دروازے بند ہے اور اس کے اردگرد دیکھ جی وہ غریب قسم دوار موجود ہے ایک ایسی دوار جو دکھائی نہیں دیتی ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کرتن کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں تھا پارز تو کراٹرن کراٹرن کی طرف متوجہ ہو کر how did you do that تم نے یہ کام کیسے کیا جنرل پارز جو ہے وہ اپنے ایڈ کو ساتھ لے کر آیا تھا اور اس نے اس کو انسٹرکشن دی تھی کہ پہلے تو اس سپیس شپ جائز لے اور اس کے بارے میں جان سکے تو پھر جب وہ معلومات اس نے شیئر کی کہ اس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ نے اس سے بڑی حیران گئے ہو اس ہے اور بہرحال وہ چاہتا ہے کہ اس سپیس شپ کو تباہ کر دے کہ اس دنیا کا چکر لگائے اور جگہ جگہ پر تباہی مچا دے تو جنرل پار جو ہے چونکہ سکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے اور ملک کو حفاظت فراہم کرنا اس کا کام ہے تو جنرل وہ کریٹن سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے اس جہاز کا خاتمہ کر دیں گے تو کریٹن کہتا ہے کہ یہ میرا سپیس شپ ہے اس کا خاتمہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ میرے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں میں اپنی اس جہاز کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور اگر تم اس تباہ کروگے تو میں واپس لوٹ نہیں پاؤں گا لہٰذا مجھے اپنے اس جہاز کی حفاظت کرنی آتی ہے چونکہ اس نے اشارہ کیا تھا جنرل پار نے ایڈ کو کہ اس کے جہاز کو جا کر تباہ کر دے جو ہی وہ اس کی جانتے بڑھا تو ایک عجیب وغریب قسم کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ جہاز تھا اس کی گرد ایک 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 دیوار کھڑی ہو گئی تھی جو اسے ایڈ جا تھا وہ اسے کر نہیں کر سکتا تھا تو وہ دوڑا دوڑا اس کے سٹیڈی مطالعہ جہاں پر انٹرویو ہو رہا تھا جنرل پار جو ہے وہ کریٹن کا انٹرویو لے رہا تھا وہاں آ کر اسے مطلع کرتا ہے کہ جو یہ سپیس شپ ہے اس کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی ہے تم نے یہ کام کیسے کیا کریٹن اس کی وضاحت نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ تمہیں برا نہ لگے تو ہم اندر جائیں اور اپنے مہمانوں کو اپنے میزبانوں سے ملاقات کر لیں ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو میزبان سے مراد یہ ہے جن کے گھر میں لینڈ کیا کر ملاقات کرنی چاہیے وہ اٹھتا ہے اور دیوان خانے میں چلا جاتا ہے پار اور ایڈ ایک دوسری کی جانب دیکھتے ہیں پار اسے اپنی نظروں سے اجھل مت ہونے دینا جو ہی پار اٹھاتا ہے یہ جو ہے سین جو ہے وہ لیونگ روم کا شروع ہو جاتا ہے کرٹن اس وقت جو ہے وہ جان اور ایلن کے درمیان موجود ہے کرٹن مجھے برا نہیں لگتا کہ تجسس کیا جائے لیکن میں انہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری اس بیچارے جہاز کا صفایہ کر دیں تباہ کر دیں رک کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا اور پور شپ بیچارے جہاز کا وہ تجسس سنا ہو کہ وہ میری جواز کا ہی خاتمہ کر دیں میں انہیں اس چیز کے اجازت نہیں دے سکتا جب آپ یہاں آہی گئے ہو تو اپنا پلان ہی بتا دو منصوبہ کیا ہے کرٹن بتاتا ہے بس میں مسروف رکھنا چاہتا ہوں خود کو ای 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 یا دو منصوبے ہیں کرنے کے لیے سائز آخرتے ہوئے مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم حقیقی معنوں میں موجود ہو تم لوگ جو ہو حقیقت میں پائے جاتے ہو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا پھر ہم تمام کے تمام ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ایک ہی خیتن تم حقیقت میں وجود رکھتے ہو کرن بوٹ کشتی ایس well i should have come ages ago but i couldn't get away until yesterday ارے ہاں مجھے یہاں پر صدیوں پہلے آ جانا چاہیے تھا ages صدیاں مجھے یہاں صدیوں پہلے آ جانا چاہیے تھا i couldn't get away until yesterday لیکن میں یہاں پر مجھے آنے میں جو ہے کل مجھے فرصت نہیں تھی یعنی وہ میں کل ہی یہاں آ جاتا لیکن مجھے کل فرصت نہیں تھی get away فرصت تو مجھے کل فرصت نہ مل سکی اس لئے میں کل نہیں آیا john yesterday it only took you a day to get here کیا کل کیا آپ کو صرف یہاں آنے میں ایک دن لگا یعنی اس نے صدیوں کی بات کی نا کہ تمہاری صدیاں بیٹ چکی ہوتی اگر میں کل آ جاتا تو میں کل نہیں آ سکا کیونکہ کل میں مصروف تھا تو آج میں آیا ہوں تو اس نے کہا کہ اگر تم کل آتے تو کل نہیں آئے تو تم آ جائے ہو تو تمہیں وہاں سے یہاں تک آنے میں صرف ایک دن لگا one of my days not you but then you don't know about time yet میرے دنوں میں سے ایک دن تمہارے دنوں کا نہیں یعنی میرا دن جو ہے وہ ایک دن بنتا ہے سفر کا لیکن تمہارا جو وہ time ہے جس میں میں یہاں ایک دن میں پہنچا ہوں اگر اس کو تمہارے مطابق دیکھا جائے تو وہ صدیان بیٹ جائیں گی یعنی تمہارا time جو ہے وہ بہت ہی ہمارا time وسی ہے تمہارا مختصر time ہے لہذا جو ہے تمہارا ہمارے وقت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور تمہیں تو ابھی تک وقت کا بھی علم نہیں ہے یعنی وہ جون کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس تو ابھی علم ہی نہیں وقت کے بارے میں ہم نے بہت ساری معلومات وقت کی حاصل کر لی ہیں جون کیا تمہاری مراد قانون اضافیت ہے ریلیٹیویٹی کا قانون ہے میری بات کرنے میں اور بھی بہت سارے مقاصد شامل ہیں میری اس گفتگو میں اور بھی بہت سارے مقاصد شامل ہیں تم نہیں جان پاؤ گے وقت کے بارے میں اب تک نہ لی سی اگر مجھے تھوڑا یاد کر لینے دو لیکن مجھے یاد نہیں بڑھتا لیکن کم اس کم دو ہزار سالوں کی بات ہے یہ جو اس نے ایک دن کی بات کی ہے وہ پوچھ رہا ہے تم صرف ایک دن لگا تو وہ کہتا ہے ہاں یہ میرا ایک دن ہے تمہارے تو دن اتنے تمہارا ٹائم تو اتنا بیٹ چکا کہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے مجھے ذرا بتا الاندازہ لگانے دو کہ تمہارا وقت کتنا ہوگا تو وہ جی ایک دن جو ہے ان کا زمین کے لوگ ہیں ان کے دو ہزار سال بنتے ہیں تو وہ کہ رہا ہے یہ جی میرا تو ایک دن لیکن تمہارے دو ہزار سال بنتے ہیں جو مجھے اپنے اس پلانٹ سے یہاں آنے میں وقت لگا جان اس عرصے سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا یعنی تمہارا ایک دن اور ہمارے دو ہزار سال اس دو ہزار سالوں کے دوران ہم نے کیا کیا کلیٹن تم بلکل ویسے ہی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہو جیسے تم اب بسر کر رہے ہو اپنی پرجوش قسم کی قدیمی زندگیوں کو بسر کرتے ہوئے پریمٹیو کہتے ہیں قدیمی کو اور ایکسائٹن کا مطلب ہے پرجوش آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر آپ کے لئے کتنا دلچسپ وقت ہے یعنی آپ پر یہ وقت ہے آپ کے لئے کتنا دلچسپ ہے آپ اس کے بارے میں جانتے تک نہیں ایلن مجھے امید ہے کہ جب تک آپ یہاں ہو ہمارے ساتھ ٹھہر ہوگے کرتن پرہیپس شاید میں یہاں ٹھہر جاؤں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے مہمان کے ساتھ رہتے رہتے جو ہے تھک نہ جاؤ ٹائر تھک جانا اپنے مہمان کے ساتھ رہتے ہوئے انڈر فوٹ آل ٹائم اپنے مہمان کے پاس قرب جو ار میں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہو اپنے مہمان کے ساتھ رہتے رہتے کہیں تھک نہ جاؤ ہیلن سیتھنی نہ یقینا نہیں اندار دی گل بی دلیریسلی ہاپی ہی ہی انڈریو یو بائی آ ابا جان جو ہیں وہ بے حد جو ہیں وہ خوش ہوں گے دلیریسلی کا مطلب ہے دیوانا وار مستانوں کی طرح وہ آپ کو یہاں پا کر دیوانوں کی طرح خوش ہو جائیں گے وہ آپ کا اس دوران انٹریو کریں جان ورڈ سیت لائک ان آوٹر سپیس دیرونی خلا کیسی ہے دل بے لطف ہے میرا خیال ہے اسے بہت ہی زیادہ دل چسپ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی پار کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جنرل یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کیا کام نہیں ہوگا کر ایس گلو کوشش کر رہی ہیں کہ آپ میرے اس فورس فیلڈ کا خاتمہ کر دیں بلو اپ گرا دیں یہ دیوار میں نے کھڑی کی ہے ان ویزیبل وال آپ اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اگر ایسا کریں گے تو اس سے صرف اور صرف آپ میسس پیل پار سنال اور گوز انٹو ستیڈی پار جنرل پار جو ہے وہ کھنکھارتا ہے اور مطالعہ گاہ میں چلا جاتا ہے سنال کا مطلب ہے بڑھ بڑھانا ناک میں آواز نکالنا اور جو ہے وہ یہ کرتے ہی مطالعہ گاہ میں چلا جاتا ہے یہاں تک جتنی پیش رفت ہوئی وہ میں ڈسکس کر دوں کہ وہ جو ہے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل یہ جو جان ہے اور جو کرتن ہے ان کے درمیان گفتگو میں وقت کا دسکشن ہوئی اور پتہ چلا کہ جو کرتن ہے ان کا وقت جو ہے یہ بہت طویل ہے اور دنیا کے لوگوں کا بہت ہی کلیل ہے وہ ایک دن میں یہاں پر ٹرابل کر کے پہنچ جو کہ زمینی لوگوں کے کوئی دو ہزار سال بنتے ہیں اور وہ جان کو حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس دو ہزار سال میں کیا کیا تو کرتن انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی قدیمی زندگی بزر کی جیسے آپ کرتے چلے آ رہے ہو پھر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کریٹن ان کے ساتھ ٹھہرے تو کریٹن یہ کہتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کا مہمان ہے آپ کے ساتھ ہر وقت ٹھہرا رہے ایلن اسے کہتی ابا جان کو خوشی ہوگی کہ آپ یہاں رکھیں کیونکہ وہ آپ کو انٹرویو کریں گے اور آپ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لئے وہ آپ کو یہاں رکھنا پسند کریں گے جان جو ہے امیجنیٹیو ہے وہ پھر سے پوچھتا ہے جی آپ خلا کا سفر کر کے ہمیں بتائیے وہ کیسی دکھائی دیتی ہے تو کریٹن کے مطابق خلا اس میں کوئی اتنی دلچسپ چیز موجود نہیں ہے وہ ڈل ہے اور ایلن سمجھتی ہے کہ خلا بڑی دلچسپ ہوگی یہ کریٹن کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوتی اور اسی دران جنرل پار اندر داخل ہوتا ہے اور کریٹن اسے بتا لیتا ہے کہ جنرل تم یہ کام نہیں کر پا ہوگے اب شاید اس نے دماغ اس کا سن لیا ہے جنرل پار کا اس کے دماغ میں یہ ہے جو اس نے دیوار کھڑی کی ہے جس طرح سے بلڈوزر سے دیوار کو گرایا جا سکتا ہے اسی طرح سے وہ بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوگے اس کی انویزیبل وال کو بھی گرا دے گا تو وہ کریٹر سے کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش نہ کر دوگے کیونکہ یہ خاتمہ جو ہے وہ میری فورس فیلڈ کا تو نہیں ہوگا البتہ میسیز پیلڈنگ کا جو باگی چاہ ہے اس کی تباہی ہو جائے گی یہ تھا آج کا لیکچر یہاں اگر کوئی کیوری ہو کوئی 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 ہو تو آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں مجھے اجازت دیجئے اللہ